ہلو اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ لوگوں کے مجھے کرتوں کہ آپ لوگ کی تھاکھ ہوں گے آج کی جو بات ہے ہم کرنا جا رہی ہیں جو جو ایچ ایس کے جانب سے سیکنڈ میریٹلیز جو جاری کر دی گئی تھے اس کے بارے میں ضروری باتیں ہم کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جو ہے جو بری بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو اپگریڈیشن کا پراسس ہے وہ کیسے ہوگا آپ کی فیس ہے وہ کیسے ٹرانسپر کی جائے گی تو جس بچے کا بھی اپگریڈیشن کے پراسس کے اندر کسی میڈیکل کالیج میں نام آ چکا ہے دوسری میریٹلی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ لگ چکی ہے کلوزنگ میریٹ جو تھا ہے بی بی ایس کا سیونٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ رہا اور بی بی ایس کا جو تھا وہ سیونٹی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ تقریباً رہا ہے کلوزنگ میریٹ اور اب سکولینٹس کو جو نام ہے کے بعد ان کے کالیجز جو ہیں وہ اپگریڈ ہو چکی ہیں جیسا کہ کسی بچے کا پہلے میڈیکل کالیج ایف ایم ایش تھا شاہل امار تھا یا کوئی بھی لیف سکوز ہم کر لیتے ہیں راشرتی میڈیکل کالیج تھا وہ وہاں سے اپگریڈ ہو کر شریف میڈیکل کالیج میں چلا گیا ہے یا وہ راشرتی میڈیکل کالیج میں اپگریڈ ہو کر چلا گیا ہے یا ایم ایم ڈی سی میں بختاور امیر میں تو جیسے بھی کوئی بھی میڈیکل کالیس سے آپ لوگ اپگریڈ ہو کر آگر آ چکے ہیں تو اب آپ کا پروسس یہ ہوگا کہ آپ نے دوبارہ سے کوئی نئی فی سممیٹ نہیں کروانی یاد رکھے گا آپ لوگوں نے نئی فی سممیٹ نہیں کروانی آپ لوگوں کو اپگریڈیشن کے پروسس کے اندرہ جس کیا کرنا ہے اس نئے اپگریڈیڈ میڈیکل کالیس کو جا کے وزٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ کی اپگریڈیشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے تو وہاں پر آپ لوگ کو ایک انڈر ٹیکنگ دینا پڑے گا اب تو انڈر ٹیکنگ دینی کی ضرورت نہیں ہے کہ UHS نے ایک جوائننگ لیٹر جو ہے ایک پیٹی آف فائل اپلوڈ کی ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جوائننگ ریپورٹ کو اس کے اندر جو ہے دو آپشنز دیگ ہوئی ہیں کہ آپ لوگ سٹیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ فردر اپلوڈیشن کے پراسس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جس بھی اپشن کو ٹیک کریں گے آپ کا جو پراسس ہے وہ شروع ہو جائے گا اگر آپ کو سٹیک کرنا چاہیں گے تو آپ کو وہیں تسٹیک کر رہے جائے گا میں نے اس سے پہلے جو پہلی ویڈیو بنائی تو اس کے اندر میں نے بتا لیتا ہے کتنے بچوں نے پہلی لسٹ کے کارڈنگ سٹیک کیا تھا اور باکی بچے جو تھے وہ اب بیٹ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا نام بھی آ چکا ہوگا آپ لوگوں نے کالیج کو لازمی ویزٹ کرتا ہے اگر آپ لوگ کالیج کو ویزٹ نہیں کریں گے تو آپ کے جوائننگ کنسیڈر نہیں کی جائے گی بشک اپنے چیز بھی سمجھ گئی ہوئی ہو تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے کالیج کو لازمی طور کے اوپر ویزٹ کرنا ہوگا آپ کا ریلیٹیو بھی ویزٹ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سٹوڈنگ لازمی جائے آپ کا فادر جائے آپ کے مدرس چلے جائے آپ کے پیرنٹس بھی سے کوئی جا سکتا ہے آپ کے برادر کوئی بھی جا کر جوائننگ دے سکتا ہے اور انہیں وہاں پر انڈرٹیکنگ بھی جمع کر سکتا ہے جو ریلیٹیو ویزٹ آپ کے جاتا ہے سٹوڈنگ نہیں جاتا تو آپ لوگ ان کا اولیجن ڈاکومنٹ ان کا آئیڈی کارڈ ان کے پاس ہونا چاہیے آپ لوگ ان کے آئیڈی کارڈ کی کافی بھی ان کے پاس موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے بچوک اس کے بعد آپ کی فیس کیسے ٹرانسفر ہوگی جب آپ لوگ ایک میڈیکل کالج سے دوسرے میڈیکل کالج میں اپگریڈ ہو جائیں گے تو آپ کی فیس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی ایک کالج سے دوسرے کالج جیسے ہی اگر آپ لوگ سپوز کرتے ہیں کہ آپ لوگ کا میڈیکل کالج تھا نیازی میڈیکل کالج تھا وہاں سے آپ لوگ اپگریڈ ہو کر ایم ایم ڈی سی میں آئی ہے تو آپ کی فیس سے وہ بھی ٹرانسفر ہو کر ایم ایم ڈی سی میں آ جائے گی اگر آپ لوگوں کا کالج اپگریڈ ہو کر شریف میڈیکل کالج ہو گیا تو آپ کی فیس بھی وہی پر ہی ٹرانسفر کر دی جائے گی اب سوال جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فیس وہاں پر ٹرانسفر کر دی جائے گی ہر میڈیکل کالج کی جو فیس ہے وہ دفرمت ہوتے ہیں اگرچہ آپ نے پہلے میڈیکل کالیج میں جب فیس سمیڈ کروا دی تھی اور وہاں پر اگر فیس آپ کی پچیس لانکھ تھی اور آپ اپگریٹڈ میڈیکل کالیج کے امیرے جو فیس ہے بہت اگر اٹھارہ لاکھ یہ بیس لاکھ روپے ہے تو بقایا فیس آپ کو مل جائے گی مگر یہ ایڈمیشن کے پروسس مکمل ہونے کے بعد ہی آپ کو آپ کی بقایا فیس ملے گی اگر کسی میڈیکل کالیج کی فیس زیادہ ہے اور آپ پہلے آپ کی بینیکل کالیج کی فیس کم تھی تو بعد میں آپ کو ایڈمیشن پروسس مکمل ہونے کے بعد بقایا جو فیس ہوں گی وہ اس کالیج میں سمیڈ کروانی ہوگی تو سمپل ہی آپ لوگوں نے اٹنشن نہیں لینی آپ کسی بھی قسم کی دوبارہ سے آپ لوگوں کو فیس سمیڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے جو سٹوڈنٹس اپگریڈ ہو چکے ہیں ان کو جو بقایا جاتھ ہوں گے یا وہ رقم انہوں نے ادا کرنی ہے یا رقم انہوں نے کسی کالیج سے لینی ہے وہ اسی ہی کالیج سے اپنی رقم جو ہے وہ لیں گے جس مینیکل کالیج کو وہ آخری انتخاب کریں گے جاتھ رکے گا آپ کو کسی بھی قسم کی جو رقم کی ادائیگی کی جائے گی جو آپ کی بقایا رقم ہوگی ہم اس کے ایڈمیشن لیتے ہیں ایک بچہ ہے اس نے ایڈمیشن لے گیا تھا پہلی نسک میں ایف ایم ایچ میں یا راش نتیب میں جس کی فیز تقریبا 25-26 لاکھ روپے تھے اب وہ اپگریڈ ہو کر اگر پہنچوکا ہے شریف مینیکل کالیج میں جس کی فیز تقریبا 17 لاکھ روپے ہے تو آپ کی بقایا رقم 9 لاکھ روپے ہوگی ایڈمیشن کے پراسس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو شریف مینیکل کالیج جو ہے وہ چیک کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ ریٹرن کرنی جائے گی دوسرا سوال بچو کا سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر ہم کسی بھی سٹیج کے اوپر اپنا جو فیز ہم نے سرمیڈ کروا دیا ایڈمیشن لے لیا اور ہم چاہتے ہیں اب ہم اپنا ایڈمیشن کینسل کروا دے چاہے آپ بی بی ایس میں ہوں چاہے آپ ایڈمیشن میں ہیں تو یاد رکھے گا آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کینسل کروا سکتے ہیں 29 فروری تک دیٹس یاد رکھے گا 29 فروری دو ہزار چوبیس تک آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کسی بھی سٹیج کے اوپر آ کر جو ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں اپنی فیز ری فنڈ کروا سکتے ہیں جب آپ لوگ اپنی فیز ری فنڈ کی اپلیکیشن دے گئے جس میڈیکل کالج میں آپ کا آخری ایڈمیشن ہوا ہوگا آپ لوگوں کا جس میڈیکل کالج میڈمیشن ہوگا وہاں سے آپ لوگ پر ایڈمیشن کینسل کروا رہے ہیں فیز ری فنڈ کروا رہی ہیں تو آپ کو اس میڈیکل کالیج میں رہتے ہوئے ایک اپنیکیشن دینا ہوگی فیسری فنڈ کی اور ادارہ جو ہوگا وہ آپ کو ساتھ سے آٹھ برکنگ ڈیز کے اندر آپ کی جو فیس ہوگی وہ چیک کی صورت میں کراس چیک آپ کو دے دیا جائے گا آپ کی فیس کے احراج تو یہ تھا پروسس پورا کہ فیسری فنڈ کیسے ہوگی آپ نے اس بات میں بلکل ٹنشن لے نہیں اور ہاں جن بچوں کا نام بیڈیس سے کسی بھی بیڈیس میں آ رہا ہے تو یاد رکھے گا کہ آپ لوگوں کو ایم بیڈیس میں اپگریڈ ہونے کے لیے بیڈیس کے میڈیکل کالیج میں فیس لازمی طور پر سب میٹ کروانی ہوگی دوسری میڈیس لگنے کے بعد جو فیس سب میڈکوانی کے دو لاس ڈیٹ دی گئی ہے وہ ابھی اٹھارہ جنوری دی گئی ہے آپ لوگوں نے اٹھارہ جنوری تک فیس سب میڈکوانی ہے سوائے ایک میڈیکل کالیج کے باقی تو آپ تمام میڈیکل کالیجز میں جا کریں اپنی فیس سب میڈکوانی گے دس لاکھ روپے کی فیس کا وہ جو ٹوکن منی ہوگی وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کا فارم وہ آپ لوگوں نے بینک میں فیس سم میڈکوانی دینگی ہے پھر وہ فیس کا جو آپ کے پاس سپیڈ سلیپ ہوگی اس کو اپنے یو اچس کے پورٹر پر اپلوڈ بھی کر دینا ہوگا جو ازرہ نیج ویڈیکل کالیجز میں بچے سلیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ازرہ نیج ویڈیکل کالیجز کو ویزٹ بھی لازمی طور پر کرنا ہوگا جیسا کہ میرنٹ آپ لوگ کے سامنے بہت لو رہا ہے تقریباً سکسٹی سیون ہنڈرڈ رینگ تک کے بچوں کا ایمیویس میں ہو چکا ہے جن کے ایمیویس تھی اور اسی طرح تقریباً سیونٹی سیونٹی سیون ہنڈرڈ رینگ تک کے بچوں کا جو ہے وہ بیڈی ایس میں بھی ہو چکا ہے اور تھارڈ لسٹ میں اس سے بھی زیادہ میرنٹ راپ ہونے کے چانسز موجود ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے بچوں کا ایک سوال اور بھی تھا جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اپنی سیکنڈ میرنٹ رسک کے حوالے سے تو بچے یہ پوچھ رہے تھے سارڈ ہمارا کیا نام آگیا ہے ہمارے نام کی آگیا تو ویٹنگ لکھا ہوا ہے بچوں دیکھیں یہ ویٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پہلی لسٹ میں کیونکہ سیلیکٹ نہیں ہوئے تو باتی جتنے بچیں بچتے ہیں جو سیلیکٹ نہیں ہوتے تو ان کو ویٹنگ کنڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے کہ اب آپ دوسری میرنٹ جس میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو پریویس جو لسٹ تھی آپ کی وہ ویٹنگ لسٹ میں سے آپ لوگ اپلیڈ ہو کر آئے ہیں اب دیکھیں وہاں پر آپ لوگ دیکھا ہوگا کسی بھی کالیج جب میرنٹس لگی ہوئی ہے وہاں پر دو چیزیں اوپر دی ہوئی ہوتی ہیں اپ گریڈڈ فرام اور دوسری وہاں پر لگا ہوتا ہے اپ گریڈڈ ٹو تو آپ لوگ ویٹنگ لسٹ سے اپ گریڈ ہو کر اس میڈیکل کالیج کوئی بھی میڈیکل کالیج ہے شریف ہے اپ گریڈ ہو چکے ہیں ویٹنگ سے آپ لوگ نے پریشانی نہیں لینی آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے آپ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو پراسس کرنا ہے اپنے فیر سامنے کرانے ہیں نئے سٹونٹس جو ویٹنگ لسٹ سے آئی ہیں وہ پہلی دفعہ میڈ لسٹ میں آئی ہیں تو ان سٹونٹس کے لئے ہدایت یہ ہے کہ ان سٹونٹس نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کر جانا ہو گیا میڈیکل کالیج کے اندر جوائنگ رپورٹ کو آپ لوگوں نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے وہ آپ کے پاس ہو اس کے لئے ڈاکومنٹس ہو آپ کے پاس اور آپ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوڈن رجthrough ہونے چاہیے ہن男 کالیج کی ڈاکومنٹس کی جو ریکوائنگ ہوتی ہے دفرنٹھ ہوتی ہے Stop لوگوں نے تینشن نہیں لینی آپ کے پاس میڈیکل سیٹیفیکٹ نہیں ہے آپ کے پاس اگر آفی ڈیوٹ نہیں ہے تو شورٹی بانڈ نہیں ہے تو اس چیزوں سے آپ لوگوں نے قرشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے گھر سے نکلنا ہے میڈیکل کالیج کو اپروچ کرنا ہے ان کی جو بھی فیس کا طریقہ کارا ہے اس فیس کو آپ لوگوں نے پی کرنا ہے بینک ڈرافت کے ذریعے یا چیک کے ذریعے جو بھی اس میڈیکل کالیج کی روکوائرمنٹ ہوگی ڈاکومنٹ آپ کے پاس سیف یہ بیسٹ ڈاکومنٹ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے جس میں آپ کا آجاتا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ آجاتا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ سائز پچرز ہونی چاہیے آپ کے پاس میٹرک اور ایف ایسی کا ریزرٹ کارڈ ہونا چاہیے اور اب تو انہوں نے یہ بھی سہولت دے دیا آپ کو کہ آپ کا جو میٹرک اور ایف ایسی کا ریزرٹ کارڈ ہے اگر وہ آئی بی سی سی سے اٹسٹڈ نہیں ہے تصدیق نہیں بھی ہے تو آپ کے ایڈویشن کے پراسس کے در کوئی بھی ابھی بشک پیش نہیں آئے گی بعد پہ بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ اٹسٹیشن کروائی جا سکتی ہے ایڈویشن پراسس مکمل ہونے کے بعد اور سیکنڈلی آپ کے پاس جو میسیل آپ کے پاس ہونا چاہیے پیسک ڈاکومنٹ آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے ایف ایڈیوٹ ہو گیا شارٹی بانڈ ہو گیا یا میڈیکل سرٹیفیکٹ ہے یا ہر کالیج کے اپنی رکوائیمنٹ ہوگی تو اس کے لئے آپ کو جو کالیج ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس بھی کرے گا تھوڑا سا جو ہے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کے جو ایڈمیشن پراسس ہوتا ہے اس پر تھوڑی بہت ریلیکسیشن دی جاتی ہے آپ لوگوں کو اسی میڈیکل کالیج کے اندر بھی کسی کینٹین پر بھی یا فیڈیوٹ مل جائے گا تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے زیادہ پریشان نہیں ہونا آپ لوگ اپنی میڈیکل کالیج کو ویزٹ کریں اپنی فیز سب میڈکوائیں اپنا پراسس جو ہے وہ انیشل پراسس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے تھوڑے بہت آگے اور آپ کی ڈاکومنٹس آگے پیچھے بھی ہیں تو گھر بیٹھے نہ رہیے گا ٹیلیشن نہیں لی جائے گا اتنے سے سوالات پوچھیں گے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا آپ لوگوں کو جتنا فائدہ ملے گا وہ آپ کو میڈیکل کالیج کو ویزٹ کرنے کے بعد ہی ملے گا ٹیک ہے بچوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی پریافرنس لسٹ کو ریکال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا ابھی کسی سیکنڈ میڈ لسٹ کے اندر کسی میڈیکل کالیج میں نام آ چکا ہے اور آپ لوگوں کو اپنی پریافرنس ریکال کرنی چاہیے کہ آیا کہ یہ بھی میڈی پریافرنس کونسی ہے فیفت ہے سکس ہے یا فورت ہے تری ہے تو اس کے حساب سے آپ نے آگے فردہ جو ہے وہ سوچنا ہے کہ میں نے اب سٹے کرنا ہے یا اسی میڈیکل کالیج کو مکمل طور کے اوپر چوز کر لینا ہے یا اس کا انتخاب کر لینا ہے یا اس کو آپ نے فردہ امیلیڈیشن پرسس کے لیے اپنے آپ کو الیجیبل کرا دینا تو وہ جب آپ جوائننگ لیٹر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے گائیڈ لائن تھی آپ لوگوں کے لیے جو سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں جس میں سیلیکٹ ہو گئے تھے ان سٹوڈنٹس کو بہت گائیڈ لائنٹ کی ضرورت پڑی تھے جو میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو نہ دوں جس میں مکمل طور پر آپ لوگوں کو گائیڈ کرتوں سٹوڈنٹس روکیسٹ لیے ہیں کہ ویڈیو کو پورا دکھا کریں پورا سنا کریں جو سوال ان کے جوابیں دے بھی چکا ہوتا ہوں جو ویڈیو میں باہر بتا چکا ہوتا ہوں وہی سوال آپ لوگوں نے نیچے کومنٹ میں پوچھا ہوتا ہے میلے پاسیبل نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک کومنٹ کا جو ہے آپ کو آنسر کر سکوں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی ایشو ہوتا ہے سے ریلیٹڈ کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ کونسا میڈیکل اچھا کونسا میڈیکل اچھا نہیں ہے یہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز جتنے بھی ہیں وہ تقریبا انیس بیس ہوتے ہیں اس میں نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے اپنی اپنی جو سیٹی کی افورڈیبیلٹی ہے اس کو دیکھنا ہے اپنی ایکسس کو دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کس سیٹی میں زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبلی جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں یا وہاں پر آپ کی ریزیڈنس ہو سکتی ہے ریایش ہو سکتی ہے تو زیادہ میڈیکل کالجز کے لیے پہلے آپ نے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر اس میڈیکل کالجز کی فیس کتنی ہے اس میڈیکل کالجز کا جو سیٹی ہے وہاں پر آپ کی ایکسس کیسی ہے ایزی ایکسس ہے یا وہ کچھ مشکل ہے تو آپ زیادہ زیادہ ابھی جو ہے وہ میڈیکل کالجز کے نام کیوں پر نہیں جانا آپ لوگوں نے اپنی ایکسس کو دیکھتے ہوئے جو میڈیکل کالج ہے اپنی 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 ا تو ایسے میڈیکل کالیجز آپ نے اپنے ایکسس کو دیکھتے ہوئے چوز کرنا ہوتا ہے کسی بھی میڈیکل کالیجز میں جو ہے وہ سٹیڈی اس کے زیادہ خراب نہیں ہوتی جتنا آپ لوگوں نے اس کا وہ بنائیا ہوتا ہے باقی ملتان میں رہنے والے بچے جو ہیں وہ اختاور مین کا اور ایم ایم بیسی کا اتخاب کرتے ہیں جو بچے مہوالپور کے رزدیک ہوں گے وہ ضرور شادہ اسلام کا اتخاب کرنے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اپنی ایکسس کو دیکھنا ہے میرے خیال میں میں نے کافی سارے پوائنٹس آپ کے لئے کلیر کر دی ہیں تھرڈ میرے لسٹ کے ہوتا ساتھ سے کہ اس کا میرے کتنا ہو سکتا ہے اگلے آنے والی لسٹ میں کتنا میرے ایکسپیکٹڈ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بہت جلد میں آپ لوگوں نے ویڈیو بنا کرنا ہوں گا تو جھوڑے دیں گے میں جانا جنسان ویڈیو پسن ہے تو لائک سور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے آنے والی ویڈیو گئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیں سبکرائب تاکہ سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں کہ جن بچے جو بچے بیٹنگ لسٹ میں ہیں تو بہت ساری چیزیں ویوچس نے کت بھی کلیر کر دی ہے فیس بھی آپ روڑوں گری فنڈ کر سکتے ہیں ٹرانسور بھی آپ کی ایزی لی ہو جائے گی فیس کی تو زیادہ ٹیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پراسس کو کانٹینو رکھیں اٹھارہ جنوی آپ لوگ کے لیے لاسٹ رکھیں اوگے بچو رکھیں گے اپنا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ